نہیں فرہا میں نے کبھی آپ کو نہیں مارا یار فروا بطول ہو فری ہو فرہا ہو چکیت کرو میرے لگتے جگر ہیں یار میں نے بہت کیا ہے فرہ اللہ کی قسم کے دیکھتا ہوں وہ میرے لگتے جگر ہو آپ یار آپ کو کون مارے گا آپ کو کون دنا رہا ہے آپ کو کون دم کرے کہ مجھے وہاں پاکستان جائیں گے ہم کو مار دیا جائے گا فرہا نہیں یار آپ کو کوئی نہیں مارے گا میری بیٹی ہے فروا بطول پتہ نہیں آپ کو کون سمجھا رہے بابا میرا آپ کو کوئی نہیں مارے گا آپ کو پتہ کنا محبت کرتا ہوں کتنا یاد کرتا ہوں یہ جو ہے نا تمہاری ماں نے تم کو بڑکا کے لے کے گیا آپ آؤ انشاءاللہ انہوں نے آپ کو لے کر رہا ہوں مجھے اللہ سے پورا یقین ہے پتہ یہ پچیس تاریخ کون کا اسبین گولام ہیدر آ رہا ہے اور انہوں نے اپنا ایک وکیل بھی کیا کی بندو آ رہا ہے پھر اس کو مکھن بتا رہا ہے سیما تو شد دیشی کی ہے کوئی پراتھے میں لگا لو کوئی روٹی میں لگا لو کوئی کھچڑی میں لگا لو کوئی دیشی کی ہے دال میں ڈال لو کوئی سب ہی میں جی ہاں دوستو ویلکم بیک امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے خوش ہوں گے ایک نئی ویڈیو میں آپ کا تہہے دل سے ویلکم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ خوش رہے تو دوستو بات کریں گے سیما ہیدر کیس کو لے کر یہ تو آپ سب نے پتا ہے دوستو سیما ہیدر کا کیس جو ہے یعنی کافی وائرل چل رہا ہے تو دوستو اس کیس پر بات ہوگی اور ویڈیو زیادہ لمبی نہیں رکھیں گے چھوٹی رکھیں گے تو اس ویڈیو کو آخر تک جرور دیکھیں دوستو کنیک ویڈیو اپنوڈ کی تھی ہمیں اس ویڈیو میں جو ہے اے پی سنگھ کو لے کر بات کی تھی دوستو ایک ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی تھی دوستو اس ویڈیو میں جو ہے اے پی سنگھ بول رہے تھے کہ سیما جو ہے دیسی گھی ہے اسے کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی ایک بھائی بہن کا رشتہ جو ہے وہ جاہیر کرتے ہیں کہ میری یہ بہن ہے وہ بولتی ہے اسے بھائی لیکن بھائی بہن کے رشتے میں دوستو اسے سبد جو ہے نہیں چلتے یعنی کہ یہ دیسی گھی ہے اسے ہم جو ہے یعنی پرانٹوں میں گیر سکتے ہیں دال میں گیر سکتے ہیں اس ٹائپ کی باتیں جو ہے کر رہا تھا یعنی اپنی بہن سے کوئی ایسی باتیں نہیں کرتا تو دوستو اس پر یعنی جو پبلک ہے انڈیا کی اس کا ریاکشن کیا ہے ایک بار آپ یہ ویڈیو دیکھئے دوستو اس کے بعد جو بھی اس کیس میں لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے یعنی سیما ہیدر کیس کو لے کر جیسے کی پاکستان میں جو سیما ہیدر کا پریوار ہے ان کو لے کر کیس درج ہو چکا ہے دوستو جتنی جانکاری ہمیں ہے وہ اسی ویڈیو میں سیئر کریں گے ایک بار یہ ویڈیو دیکھئے یعنی اپی سنگھ کے اس بیان پر نے کیا کہا وہ ایک بھگوڑی گھوشت ہے وہاں سے پاکستان سے انڈیا میں گھوسی ہے اور اس کی خلاف سکھ سے سکھ کانونی کاروئے آپ کو پتہ یہ 25 تاریخ کون کا اسبین گولام ہیدر آ رہا ہے اور انہوں نے اپنا ایک وکیل بھی کیا ہے میں نے چینل کے مادم سے انہوں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک وکیل کیا ہے دیکھیں بات آئی ہو بچوں کی بچوں کی کسٹڈی ایک باپ کی جو کسٹڈی ہوتی ہے ایک باپ کا جو دل ہوتا ہے ایک باپ کی آتما ہوتی ہے اپنے بچوں کے لئے لڑو میں کہتا ہوں پوری دنیا کا ہر باپ اپنے بچوں کے لئے لڑے ایسے تھوڑی کہ چار بچے وہاں سے لے کے بھاگ گئی اور اس کو یہاں آ کے بڑی اچھی ٹی آر پی مل رہی ہے گھوم رہی ہے مجھے لے رہی ہے سن پڑو سی بھا بھی بھا بھی بھا بھی کچھ کر رہا ہے سیما اور سچن تو مہ رہا ہے ایک باپ اپنے بچوں کے لیے رو رہا ہے لڑ رہا ہے کیا اس کو مطلب آپ بھی کیسی باتیں کر رہے ہوئے تو سیما بھی تھی مجھے پاکستان مد بیجئے میں مر جاؤں گی سب کو کٹ گرے کے اندر کھڑا میں دکھا دوں گا آپ کو جو اے پی سنگھ ان کا جو وکیل بن رہا اس کو بھی ایک دم ایسے اس کو جھٹکے لگیں گے اے پی سنگھ پہ تو مجھے یاد آیا اے پی سنگھ نے بولا ہے یہ سیما وہ اور گھی اور مکھن ہے جسے کسی بھی چیز میں ڈال دو تو وہ ایسی ہو جائے گی سبزی میں ڈالو اس میں بھی مکس ہو جائے گی تو وہ اس کو گھی کا نام دیا کیا لگتا ہے کوئی اپنی بہن کو گھی کا نام دیا ایک با بتائیے سنو وہ اس کی کس ترے کی تھینگ ہے پہلے راکی بندوارہ ہے پھر اس کو مکھن بتا رہا ہے پھر اس کو گھی بتا رہا ہے روٹی میں لگا کی تو ہی کھا جا اے پی سنگھ کیسے وکیل ہو کے اتنا اچھا ترے اندر دیماغ ہے پڑا لکھا ہو کے دیس میں ایک با بتا جو اپنی اتلیس باٹی کے خلاف تونے اپنی کانونی نوٹیس بجوارہ ہے اپنے دیس کی بیٹی ہے میں تو پھر آپ کے چینل میں پھر کہوں گا میں تو اپنے اتلیس باٹی جی کا بلکل سپورٹر ہوں اور اس بہن کے ساتھ ہوں میں بات سمجھ میں نہیں آئی سیما حیدر کہتی ہے تلاک ہو گیا تلاک ہو گیا ایسا کون سا پتی ہے جو تلاک کے بعد بھی ہر مینے کے ستر اسی ازار پر اپنی پتلی کو دیتا ہے وہ بے کو بنا رہی ہے جوڑ بول رہی ہے آپ کو سب کھو دیکھو ایک جوٹی ہے جوٹی جیسے جوٹ جوڑ بولنے والی اور اسرچین جاسے میں ہے وکیل جاسے میں ہے اور سب جاسے میں ہے اس کے مجھے جاسہ نہیں دے آپ تو دیکھتی ہے میں پھولو کر رہا ہوں کیونکہ اس کی کھاٹ کھٹی ہونے والی اور مجھے ہسی آتی ہے سیما حیدر کو لے کے جو گلام کی نہیں ہوئی جو پاکستان کی نہیں ہوئی وہ بھارس کی اور سچین کی کیا ہوگی کیا لگتا ہے جس طرح سے سچین اس کے پیار کے جانسے میں پڑا ہوا اس کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں بے وفائی کر کے نکل جائے گی ایک سچین تم ہو رہا ہے سچین سے ہونے والا کیا ہے اس میں جو میں تو پڑا ہوا ہے اپی سنگھ اور اپی سنگھ ہی جو ہے جو بھی گھوماراد ہیں بائے کر رہا ہے اپی سنگھ کر رہا ہے میں تو سرکار سے یوگی جی سے مودی جی سے بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے اپی سنگھ کو پکڑا جائے ساری خوبیا ایجنسی جو انکس لگائے جائے جو سیما حیدر جو ہے سب پہلے اپی سنگھ بک دے گا جب ایٹی ایس کے ریمانڈ پر جائے گا یہ ہاں دوستو آپ نے دیکھا اپی سنگھ کو لے کر کافی بڑھ کے اور کافی باتیں جو ہے اپی سنگھ پر کی کہ جو ہے آپ اسے خودی مکھن لگا کر جو ہے کھالو اس طرح کی کافی باتیں کی دوستو یعنی جو گلاہم ہیدر کو لے کر جو ہے انہوں نے کافی اچھی باتیں کی گلاہم ہیدر کے بچے جو ہے اسے ملنے چاہیے لیکن ان کے پاس کوئی جانکاری یہ غلط آئے کہ پچیس تاریخ میں جو ہے گلاہم ہیدر آ رہا ہے انڈیا میں ایسا تو کچھ ہے نہیں چلو یہ پبلک ہے انہوں نے پوری جانکاری نہیں ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے اپی سنگھ کے ریسٹے کو لے کر اور گلاہم ہیدر کو لے کر سیما کو لے کر کافی باتیں کی اور جو ہے یعنی ان کا کہنا ہے کہ جو سیما ہے سیما سچین ان کو جیل میں ڈالا جائے یعنی انہوں نے اپراد کیا ہے گناہ کیا ہے انہیں جو ہے جل سے جل جیل کے اندر ڈالا جائے بلکل صحیح بات ہے ان کی کیونکہ وہ اللیگل طریقے سے جو ہے انڈیا میں گھسی اور پھر جو ہے ایک سب سے بڑا قرار یہ ہے کہ اس کے چار بچے جو ہے وہ لے کر آئی کہ اس کے گریب کے چار بچے لے کر یہ جو آئی وہ ہر انٹرویو میں جو ہے روتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا دوستو ہم نے بھی کافی ان کی انٹرویو لگائے ہیں بار بار اپنے بچوں کے لیے ہی تڑپ رہا ہے اس کی جو ہم نے پوچھا کہ یعنی آپ سیما کو بھی لینا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو تو انہوں نے کہا کہ سیما بھاڑ میں جائے سیما کہیں بھی جائے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں یعنی میرے بچے جو ہے مجھے ملنے چاہیے اور انڈیا میں دوستو جیدہ تر یعنی ہندو مسلم سیخ عیسائی سبھی یہ چاہتے ہیں کہ گلام حیدر کو انصاف ملے گلام حیدر کو اس کے بچے ملے اور سیما نے سچین جروم کیا ہے اور سیما سچین جیل جائے اور ہم بھی یہی آواز اٹھاتے ہیں کہ انہیں جیل کے اندر ڈالا جائے کیونکہ یہ مجھرم ہیں یہ گلت طریقے سے یہاں پر گھوسے ہیں اور مطلیس بھاٹی کو لے کر بھی انہوں نے باتے کی دوستو مطلیس بھاٹی کا سمرتن کیا اور ہم بھی مطلیس بھاٹی کا سمرتن کرتے ہیں تو میرے دوستو ایک بات آپ بتائیے کہ کوئی بہن بھائی کے رشتے میں یعنی ایسے سبد استعمال ہو سکتے ہیں جو اے پی سنگھ سبد استعمال کر رہا کہ آپ مکھم ہو یعنی اس رشتے میں کرنے کی تو کومنٹ جرور کریں اپنی رائے دے اور دوستو بات کرتے ہیں اپ ڈیٹ کی تو دوستو گلام ہیدر کے کیس میں جو ہے یعنی ایجنٹ کی گرفتاری ہو چکی ہے اور سیما کی جو بہن ہے ریما اس کا بھائی آسی اور انتر جو ہے کاروائی ہونے جا رہی ہے بہت ہی جلد جو ہے ان کی بیٹنگ ہو